موسیقی کہ آنے والے ویدھان سبھا چناؤں میں اتر پردیش میں کانگریس پارٹی چالیس پرتیشہ ٹکٹ مہلاؤں کو دے گی ہماری پرتیگہ ہے کہ مہلائیں اتر پردیش کی راجنیتی میں پوری طرح سے بھاگیدار ہوں گی یہ فیصلہ ہم نے کس لیے کیا جب میں دوزار انیس کے چناؤں میں اتر پردیش پرچار کے لیے آئی تھی تو الہاباد یونیورسٹی کی کچھ لڑکیاں میں سے ملی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے یونیورسٹی کے نیم قانون ہوسٹل کے نیم قانون ان کے لیے الگ تھے اور پورشوں کے لیے الگ یہ نرنے ان کے لیے لیا ہے یہ نرنے میں نے اس محلہ کے لیے لیا ہے جس نے گنگا یاترہ کے دوران میری ناؤں کو واپس تٹھ پر بلا کے کہا کہ میرے گاؤں میں پاتشالہ نہیں ہے میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں یہ نرنے اس لڑکی پریاغ راج کی ایک لڑکی پارو کے لیے لیا گیا ہے جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا کہ دیدی بڑی ہو کر میں نیتا بننا چاہتی ہوں یہ نرنے اس کے لیے ہے یہ نرنے چندولی میں چندولی میں جو شہید ائر فورس کے پائلٹ ہے ان کی بہن ویشنوی کے لیے ہے جس نے مجھے کہا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں لیکن وہ پائلٹ بننا چاہتی ہے یہ نرنے انناوں کی اس لڑکی کے لیے ہے جس کو جلایا گیا مارا گیا اس کی بھابی کے لیے ہے جو آج بھی سنگرش کر رہی ہے اس کا اور اس کی نو سال کی بھابی کی بیٹی کے لیے ہے جس کو سکول میں دھمکایا گیا تھا یہ نرنے ہاتھ رس کی اس ماں کے لیے ہے جس نے مجھے گلے لگا کر کہا کہ اس کو نیائے چاہیے اس کو نیائے نہیں مل رہا ہے یہ نرنے رمیش کشب کی بیٹی کے لیے ہے اس کا نام بھی ویشنوی ہے جو بڑی ہو کا ڈاکٹر بننا چاہتی ہے لکھیمپور میں ایک لڑکی میرے سے ملی میں نے اس سے پوچھا کیا بننا چاہتی ہو بڑی ہو کہ اس نے کاب پردھان منتری بننا چاہتی ہو اس کے لیے ہے یہ نرنے یہ نرنے لکھنو کی ایک بستی میں لکشمی والمکی کے لیے ہے جو آئی ٹی آئی پڑی ہے بی اے کی ہے اس نے کمپیوٹر پاس کیا ہے آج تک اسے نوکری نہیں ملی ہے یہ نرنے اس کے لیے ہے یہ نرنے سون بھدر میں اس مہلہ کے لیے ہے جس کا نام قسمت ہے جس نے اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی سنگھرج کیا اور نیائے مانگا یہ نرنے اتر پردیش کی ہر ایک مہلہ کے لیے ہے جو بدلاو چاہتی ہے جو نیائے چاہتی ہے جو ایکتہ چاہتی ہے جو چاہتی ہے کہ آگے بڑے اس کا پردیش میں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں آپ سماج سیوکہ ہیں آپ ادھیاپک ہیں آپ ایک نوجوان مہلہ ہیں جو آپ اپنا بھوشی بنانا چاہتی ہیں آپ پریس میں ہیں اگر آپ بدلاو چاہتی ہیں تو انتظار مت کریے آپ کی سرکشہ کوئی نہیں کرنے والا سب باتیں کرتے ہیں سرکشہ کرنے کا جب سمیہ آتا ہے تو سرکشہ ان کی ہوتی ہے جو آپ کو کچلتے ہیں آج ستہ کا نام یہ ہے کہ آپ خلے عام پورے پبلک کے سامنے لوگوں کو کچل سکتے ہیں یہ ستہ بن گئی ہے یہ غلط ہے گھرنا کا بول بالا ہے نفرت کا بول بالا ہے غلط ہے اس کو مہلائے بدل سکتی ہیں مہلائے اس لیے بدل سکتی ہیں کیونکہ کرونا بھاو سیوہ بھاو اور دریلتہ شکتی سب سے زیادہ مہلائوں میں ہے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں راج نیتی میں آؤ مجھ سے کندھا سے کندھا ملاؤ میں جانتی ہوں کہ آپ کے سنگھرز کیا ہیں میری پریس کی سہیلیاں یہاں ہیں میں جانتی ہوں میں آپ کو دیکھتی ہوں سبے سے شام تک آپ کیسے دوڑتی ہیں کن پرستیتیوں میں جب سیتا پور میں بیچ رات میں اندھیرہ تھا مجھے گھیر لیا پولیس کرمی نے مہلا پولیس کرمی تھی مجھے گھیرہ مجھ سے لڑی میں بھی بھیڑ گئی ان سے اس کے بعد مجھے انہوں نے جیپ میں بٹھایا اور اندھیرے رات میں صرف میں وہ دونوں اور دو کانسٹیبل مجھے سیتا پور کے پی ایسی کمپاؤنڈ میں لے گئے ایک کا نام مدھو تھا ایک کا نام پوجہ یہ نرنے ان کے لیے بھی ہے کیونکہ میں سمجھی کی چار بجے تک چار بجے صبح تک ڈیوٹی پہ تھی ان کی ایک افسر جن کی پوسٹنگ سیتا پور میں تھی لیکن جن کی بوڑی ماں اکیلی نویڈا میں رہتی ہے کتنا سنگھرش کرنا ہوتا ہے مہلاوں کے کو کون کرے گا یہ سنگھرش آپ کے ساتھ اگر آپ ایک جھٹ نہیں ہوں گی اگر دیش کو جاتیواد اور دھرم کی راجنیتی میں سے نکال کر وکاس کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے اگر دیش کو سمتہ کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے بھاگیداری کی راجنیتی کی اور لے جانا ہے تو مہلاوں کو آگے بڑھنا پڑے گا آپ کو خود یہ کام کرنا پڑے گا آگے بڑھئے میں آگرے کرتی ہوں آپ سے ہم نے آویدن پتر مانگے ہوئے ہیں ہر ویدھان سبح کے لیے یہ اگلے مہینے کی پندرہ تاریخ تک کھلا رہے گا خاص طور سے میری بہنوں کے لیے جو لڑنا چاہتا ہے آو میرے پاس آو آپ کو موقع ملے گا ہم اس دیش کی راجنیتی اس پردیش کی راجنیتی بدلیں گے دھنیواد ہم لوگ کچھ سوال لیں گے اس کو تھوڑا سا سلسچت طریقے سے کر لینے دیجئے کچھ سوال لیتے ہیں میں پہلے الیکٹرونک میڈیا سے شروعات کروں گے آپ کے پاس میں ضرور ہوں گی برانشو جی آپ کا سوال اس کو اگر اور الیابوریٹ کر سکے اس ڈیسیجن کے پیچھے کا ایک پولیٹکل ریشنل کیا ہے کیونکہ لوگ چاہیں گے سنائیں نہیں دے رہے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کو آپ اگر اور الیابوریٹ کر سکے کہ اس کے پیچھے کا ریشنل کیا ہے کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ چناؤ کا سیزن ہے اور آپ اتنا بڑا ایک گیمبیٹ لے رہے ہیں کہ آپ کریں 40% ٹکٹ جو کی لگ بل سو ٹکٹ سے زیادہ ہوگا آپ مہیلاؤں کو میری بس چلتی تو پچاس کرتی تو اس کے پیچھے کا ریشنل کیا ہے دوسرا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پروسس ہے ابھی ٹکٹ دینے کا اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کے اندر جو اوورال نیشنل لیویل پہ یوپی کے بیارن بھی مہیلاؤں کا جو ریپریزنٹیشن ہے کیا اس کو بڑھانے کی پیچھے کا یہ تھوڑ پروسس دیکھیں یہاں پہ بڑھے گا تو نیشنلی بھی بڑھے گا میں یوپی کی انچارج ہوں یہاں کا نینر ہم لوگوں نے لیا ہے سب سے سب کی سہمتی کے ساتھ لیا ہے اس کے پیچھے جیسے میں نے کہا مکھی سوچ یہ ہے کی جو مہیلہ ہے وہ ایک جھٹ ہو کر ایک فورس نہیں بن رہی ہے اس کو بھی جاتیوں میں دھرموں میں باٹا جا رہا ہے راجنیتک پارٹیاں سوچتی ہیں کہ ایک گیس سلنڈر دے کے دوہزار روپے دے کے خوش کر دیں گے لیکن جو مہیلہ کا سنگرش ہے وہ ایک بہت لمبا اور بہت گہرا سنگرش ہے اگر ہم سمجھیں گے نہیں کہ ہمیں ایک جھٹ ہو کر یہ سنگرش کرنا ہے تب تک ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں ہماری راجنیتی میں بدلہ نہیں آ سکتا ہے تو سوچ یہ ہے کہ ہمیں جاتی سے اوپر اٹھ کر دھرم سے اوپر اٹھ کر جو پردیش ہیں دیش ہیں ایک طرح سے ہم مہیلہ ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لئے ہم ایک دوسرے کے سنگرش سمجھیں جب ہم دیکھیں کہ ایک مہیلہ لڑ رہی ہے تو ہمارے من میں یہ نہیں آئے کہ اچھا یہ تو ایسی مہیلہ ہے اب ایسی مہیلہ ہے ہمارے من میں یہ آئے کہ یہ مہیلہ ہے میری بہن ہے مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مجھے اس کے ساتھ لڑنا چاہیے یہ بھاونا ہے اس کے پیچھے جینیت نے ابی پی ان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے میں آپ سب کے پاس آؤں گی تھوڑا سا دھیر رکھ لیجے مجھے اس کے ساتھ اپنے پریوار کی مہیلہوں کو آگے کر دیتے ہیں تو یہ نہ ہو اس کے لیے آپ کیا آپ نے سوچا ہے کیا قدم اٹھائیں گی دیکھئے آپ نے دو سوال کیے سب سے پہلے چالیس کیوں کیوں نہیں کیوں نہیں شروعات ہے چالیس سے شروع کریں گے میں نے کہا اگر میرا بس چلتا تو پچاس ہوتا تو لیکن سب کی سہمتی کے ساتھ چالیس تیکیا ہے اگلے چناؤں میں پچاس بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلا یہ دوسرا دیکھئے یہ سچ ہے کی کئی بار لوگ اپنی پتنیوں کو بیٹیوں کو چناؤں لڑوا لیتے ہیں لیکن اس میں کوئی اتنی بڑی برائی برائی نہیں ہے لڑ لیتی ہیں اس کے بعد سکشم ہو جاتی ہیں مجھے یاد ہے کمیٹی میں ایک پردھان تھے انہوں نے اپنی بیوی کو لڑایا کچھ سال بعد میرے پاس آئے کہا کہ آپ سمجھ لیے مجھ سے تو نہیں سمجھتی ہیں سارے نینے لے رہی ہیں تو میں نے کہا اب کیوں رو رہے ہو تو یہ تو دیکھیں یہ پروسیس ہوتا ہے ایک شروعات ہوتی ہے اس پروسیس کی اور آستے آستے سکشمتہ ملتی ہے تو اس میں مجھے تو کوئی برائی نہیں لگتی ہے سیمات لکھوی جی بھارت سمجھار سے سب پروش پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں مہلاوں کے پاس اس کے بعد آؤں گی آؤں گی آؤں گی آؤں گی دو ہزار سترہ دو ہزار انیس میں جس طرح کے نتیجے رہے ہیں کانگریس کے یہ سب نے دیکھا تو کیا اتنی بڑی سنکھیا میں مہلا مضبوط پرتیاشی آپ لوگوں کو مل پائیں گی دو ہزار بائیس کے چناؤں کے لیے دیکھیں ہمیں پرتیاشی ملیں گی لڑیں گی وہ اگر اس بار مضبوط نہیں ہوں گی اگلی بار مضبوط ہوں گی ہمیں لڑانا ہے ہم پوری طرح سے مدد کریں گے سمرتن کریں گے اور لڑیں گے جی جان سے این آئی سے کامنا جی اب مجھے لگتا ہے کچھ مائلاؤں کو چانس ضرور دینا چاہیے این آئی سے کامنا جی آپ سب کے پاس آئیں گے تھوڑا سا دہر رکھ لیجئے آپ ہی کے کولیگز ہیں کامنا جی میرا سوال ہے آپ نے اتر پردیش کے لیے یہ بات کہی میں جانے چاہتے ہیں جس سٹیٹ میں کانگریز کی سرکار ہے پنجاب ہو وہاں پر تو چناہ ہونے والے کیا یہی فورمولا وہاں پر بھی لاغو کریں گی دیکھئے اتر پردیش میں اتر پردیش کی انچارج ہوں یہاں کا جیسے میں نے کہا ہم نے نینے لیا ہے اب یہ مثال بنے گا اگر دوسرے بھی اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا ایک ایک سوال پرس پوچھیں ان کو ختم کر لینے پھر آپ کے پاس آبتے ہیں مہلاوں کا جو ٹکٹ دیا جائے گا کیا وہ جاتیقات ادھار پہ دیا جائے گا کیا وہ جاتیقات ادھار پہ دیا جائے گا مہلا کی سکشم تاکہ ادھار پر دیا جائے گا میرٹ کے ادھار پر وہ کتنا کام کر رہی ہے کتنا کتنا اس کے بیدان صداقے لوگ ان کو پہچانتے ہیں اس کے حساب سے دیا جائے گا ایک شاید یہ انتظار کر رہی تھی کیوں نہیں کیوں نہیں آپ کو لڑنا ہے تو لڑیے وہ پیچھے سوال پوچھیں اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں وہ آگے جا کے دیکھیں گے کیوں میں جب بتاؤں گی جب بتانا چاہتے ہوں ایک پہلے ٹھوک جائیے سر ہاں پوچھ ہی آدم میں نے ان کی بیٹی کا ذکر بھی کیا آپ شاید سن نہیں رہتی ساری اور وہ لہما چاہیئے تو ضرور ایک منٹ رکھ جائیے انہوں نے ذکر کیا شاید آپ نے سنانی انہوں نے ان کی بیٹی کے بارے میں کیا بات چیت ہوئی اس کا پھورا ذکر کیا ستھات کلہنس جی بزنس ٹانڈرڈ سے یہاں پہلے ہیں دو منٹ بیٹھ جائیے ابھی وہ پوچھ رہا ہم کے ہاتھ میں مائک ہے پلیز آپ لوگ تھوڑا شانت رہیے آپ کے کلیگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے انرود ہیں تھوڑا سا دہرے اور شانتی رکھیں آپ پہ رکھ جائیے وہ سوال پوچھیں میں اپنے ویروڈھیوں کو کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی اپنی کریٹیوٹی بڑھا لیں کیونکہ میں جو بھی کرتی ہوں وہ یا تو اس کو ٹیوریزم بولتے ہیں یا پبلیسٹی سٹنٹ بولتے ہیں آپ کچھ نیاں ڈھونڈیں اب دو سال ہو گئے ہیں بس وہی دہراتے جا رہے ہیں تھوڑی سی کریٹیو ہو جائیں کوئی اور الوچنا ڈھونڈیں میرے لئے ہم لوگ سوال صرف اسی مدے پر لیں گے یہ ایک اتحاسک مدہ ہے اگر آپ کا سوال اس پر ہو تو ضرور پوچھئے یہ نرنے میں نے ابھی لیا نہیں ہے ابھی کچھ ٹائم ہے چناؤ کے لئے میں نے لوں گی ہاں اس پر سوچ کے میں نرنے لوں گی کی لڑنا ہے کیلئے روہد جی نو بھارت ٹائم سے نو بھارت ٹائم سے روہد جی مائک دیجے در یہ آپ اس مائک پر پوچھئے سوال آپ کے پاس آرہے ہیں آپ کے پاس آرہے ہیں اگر آپ کے پاس آرہے ہیں اگر آپ کے پاس آرہے ہیں دوہزار چوبیس میں بھی لاشر ہوگا آشائے کی دوہزار چوبیس میں اس سے زیادہ ہوگا آپ کا سوال موسیقی 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 آج آپ یہ کرتے ہیں کہ 40% ٹکٹ آپ محلاؤں کو دیں گی تو کیا جو جتنے بھی candidates نے ابھی apply کیا کیا ان میں سے کوئی genuine نہیں تھے تو 40% پر فیصلہ کرنا پڑا یا نتیجہوں کو دھیان میں رکھتے ہو کیونکہ کانوریس کا گھٹ بندن بھی ابھی clear نہیں کسی کے ذاتھ ہوگا یا نہیں ہوگا یا جو بھی پہلے نتیجہ رہے ہیں یا ان کو دیکھتے ہو یہ فیصلہ لینا پڑا کہ 40% ٹکٹ دیکھیں یہ لینا پڑا نہیں ہے یہ فیصلہ ہم نے میں نے آپ کو سمجھایا کس لیے لیا میں نے اس سے پہلے کافی elaborate کیا کیوں لیا گیا ہے یہ فیصلہ یہ فیصلہ محلاؤں کے سشکتی کرن کے لیے ہے اس کے پیچھے اور کوئی چھپا راز نہیں ہے یہاں سے کچھ سوال تھے اگر اس مددے پر ہو تو آپ ضرور پوچھئے اس مددے پر ہے ان کو مائک دیجئے ایک ایک کر کے پوچھئے یہ پک ایک سوال میرا یہ ہے کانگریس کی رڑ دیتی کیا ہے یہ مائک دیجئے کہ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے آنے والے چناؤں میں بڑی چناؤں کی ہے کانگریس کے سامنے آپ لوگ تھوڑا دہرے رکھئے یہ پترکار بارد ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں مام دو برے ٹرک جائیے پوچھئے اب اس مددے پر آگا ہے تو اس کے علاوہ ہم لوگ کسی مددے پر چرچہ نہیں کریں گے آنے والے سنے میں بڑی چناؤں کی کانگریس کے سامنے آپ امیٹھی جیسی جگہوں پر آپ سیٹھ ہار گئیں تو کیسے اپنے لوگوں کو آپ اکٹھا کریں گے کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھیں باردنٹا پارٹی نے اپنے تمام پروگرام چلائے ہیں اس کے پچھا کانگریس اتنا جمید پر دیکھنی ہے آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ پچھلے دو سالوں میں اٹھارہ ہزار ساتھ سو سے زیادہ کانگریس کے کاری کرتا جیل گئے ہیں اتنا پر دیش میں تین دن سے تین مہینوں کے لیے لگاتار پروگرام کر رہے ہیں اور شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگر سڑک پہ کوئی پارٹی لڑ رہی ہے تو وہ کانگریس ہی ہے پریانکا مہم میرا ایک سوال ہے آپ نے کہ راہول جی آتے ہیں وہ رجیب سرتے والا کے ساتھ ہوئے ہیں آپ سپریہ جی کے ساتھ آئی ہیں ہم لوگوں پر جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ یہاں پر لوکل لوگوں سے ہوتا ہے یہ آئیں گی ڈلی چلی جائیں گی ہم لوگوں کو یہاں پر اس طریقے سے جو خبریں ہیں وہ ساری چیزیں ہیں آپ یہ جی تو میرا سوال کہا جی آپ میرا سوال مہم یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ملادون نبی کی مبارک بات ملادون نبی ہے اور میرا سوال آپ سے وہی ہے کہ کانگریس کیا مکہ منتری کا فیس دے کر چناؤ لڑے گی میں نے اس سوال کا ابھی جواب دیا اس پہ ابھی نرنے نہیں ہوا ہے جب ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا آپ کا دو بار سوال کا جواب دے چکی کہیے اس سے پوچھیں تو اس مدے پر سوال ہے آپ کا سوال اس مدے پر ہے ان کو مائک دے دیچے نا پیچھے میڈم میرا ایک سوال یہ تھا کہ ان کی سوال مدے پر کانگریس کا کیا ہے نہیں سر ہم سوال سے پسیش اوپر لیں گے آج کی پریس کانفرنس مہلاؤں کے مدے پہ ہے اس کے بعد ہم اسے بات کر سکتے گی جی محبت محبت موسیقی 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 میری لڑائی ایک نئے طریقی راجنیتی کو بنانے کے لئے میں ان لوگوں کے لئے لڑ رہی ہوں جو اپنی آواز اٹھا نہیں پا رہے ہیں آج کے اتر پردیش میں آج کے اتر پردیش میں کوئی اپنی آواز اٹھا نہیں سکتا کچھلا جاتا ہے چاہے وہ مہلا ہو دلت ہو جہاں جہاں پہ بھی میں گئی ہوں میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو پیرا میں ہے آواز اٹھا نہیں پا رہا ہے لڑ نہیں پا رہا ہے اس کو کچھلا جا رہا ہے تو میں اس کے لئے لڑ رہی ہوں اور میری راجنیتی صرف اس لیے ہے کہ یہاں پہ بدلاؤ آئے کہ کچھ آشا کچھ امید جاگے کہ اتر پردیش آگے بڑھ سکتا ہے ایک ایسی راجنیتی بن سکتی ہے اس پردیش میں جس میں کرونا کا بھاو ہو سیوہ کا بھاو ہو صرف مارنے کچھلنے اور ستہ کا دروپیوگ کرنے کا نہیں یہ میرا پریاست ہے اب ٹھہریے دیکھئے کیا ہوتا ہے آگے آگے ایسی مبتر گئے ایک سوال پچھے دیکھئے ایک سوال پچھے دیکھئے ایک سوال پچھے دیکھئے آپ یہاں پہ مجھے کم محلہ ہیں دکھ رہی ہیں اس لیے اتنا کم انوشاسن ہیں ڈیو کٹی شارلینتا سے کھڑی ہے وہاں پہ پیچھے اور آپ سب چلا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا اگر انہوں نے کیا تو بہتگی ہے جلیل لیچ دانیو